نحمده ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین السلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکا یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلیکا واصحابی کا یا سیدی یا نور اللہ تمام سامین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب کائنات کا بپایا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان و مبارک کی برکتیں اور رحمتیں لوٹنے کا موقع عطا کیا دعا ہے اب کائنات کہ ہمیں شریعت محمدی پر عمل کر کے قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کر کے اس ماہ مقدس سے صحیح معنوں میں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آج کا یہ سیگمنٹ میں فاسٹ ویجویل اسلامی چینل کے ذریعے خصوصی سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ سیگمنٹ خصوصی طور پر ان سوالات پر مشتمل ہے جو سوالات ہمیں فاسٹ ویجویل اسلامی چینل کے ناظرین کی طرف سے موصول ہوئے ہیں نماز کی فرضیت اور اس کی ہسٹری کے بارے میں جو سوالات ہیں انہیں جاننے کے لیے آج ہم نے سٹوڈیوز میں مدو کیا ہے جناب محترم علامہ کاری غلام مرتضی صدیقی صاحب کو لما سب پہلا سوال آپ کی خدمت میں ارض کر رہا ہوں کہ نماز کی فرضیت اور فضیلت کے حوالے سے آپ ہماری رحمہ ممائی فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین شکریہ جناب محضبان پرگرام جناب حافظ محمد طاحت شاید آنسا فرقی کہ آپ نے ایک مدبہ پھر مجھے اس ڈیبیٹ کے اندر شامل ہونے کا موقع اطاق کیا جو آپ نے سوال کیا ہے جس حوالے سے نماز کے حوالے سے آپ نے کہا کہ نماز کی جو فرضیت ہے اور نماز کی فضیلت اس حوالے سے ہمیں آگاہ کریں نماز جو ہے یہ ارکان اسلام میں سے ہے اسلام کے جو بنیاد ہے وہ ان ارکان پر ہے مثال کے طور پر نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے جہاد ہے تو یہ پہلا رکن ہے جس کو فرض قرار دیا گیا ہے نماز کو اور نماز ہر آقل بالغ مسلمان پر فرض ہے ہر آقل صاحبِ عقل ہو صاحبِ شعور ہو اور بالغ ہو اور مسلمان ہو اس سے پہلے آپ اگر کسی کو بالغ ہونے سے پہلے نماز کی ترقیب دیتے ہیں تو ظاہر ہے پہلے سمجھائیں گے تو پھر جا کر وہ جب بلوغت کو پہنچے گا تو پھر وہ نماز جو ہے فرض ہے اس پر جو اس وقت سے فرض ہو جائے گی تو وہ ادا کرنا شروع کر دے گا تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک ملاقات کا سبب ہے ذریعہ ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری میراج یہ ہے کہ میں یہ زمین سے یعنی اس مقام سے لے کر لا مقام تک جانا یہ میری میراج ہے اور میری عمد کی میراج کیا ہے وہ نماز ہے میری عمد کی میراج وہ نماز ہے اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے یہ تھنڈک سے کیا مراد ہے کہ جو میرا عمدی نماز پنجگانہ دا کرتا ہے مجھے سکون ملتا ہے مجھے راحت ملتا ہے مجھے خوشی نصیب ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق پتا یہ جلا کہ بندہ مومن کی جو میراج ہے میراج کا معنی ہے قربت مل جانا اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو جانا درجات کے اندر بلندی آسل ہو جانا تو یہ میراج ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدی جب بھی نماز ادا کرے گا تو اللہ عزوجل اس کے درجے بلند فرمائیں گے سبحان اللہ اور پھر میں جو آپ کے سامنے اس حوالے سے آپ نے کہا کہ اس کی فرضیت جو ہے یہ اس کے بارے میں گزارش کریں فرضیت کے حوالے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں جو صرف نماز کے حوالے سے ہیں پھر ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے گزارش کرنے کی کوشش کروں گا پہلی حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب میں میراج کو گیا تو واپسی پر اللہ تعالیٰ نے مجھے پچاس نمازوں کا توفہ آتا فرمایا پھر میں آیا تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے ملے ان سے ملاقات ہوئی تو ان کے کہنے پر پھر میں واپس گیا یہاں تک کہ میں جاتا رہا آتا رہا پانچ نمازیں رہنگی تو جب میں چلنے لگا تو ربی کائنات نے فرمایا میرے حبیب میرا قول تبدیل نہیں ہوگا میری بات تبدیل نہیں ہوگی مانا کہ میرے حبیب نمازیں تو پانچ میں نے کر دی ہیں آپ کی امت کے لیے پانچ نمازیں فرض کر دی ہیں لیکن جو پانچ نمازیں ادا کرے گا میں اس کو پچاس نمازوں کا سوا بتا ہوں سبحان اللہ اور دوسری جو روایت میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں وہ سنانی ترمزی کے اندر وہ روایت موجود ہے اس کے اندر تین باتیں ہیں ایک تو نماز کا ذکر ہے دوسرا غسل جنابت کا ذکر ہے تیسری جو ہے وہ ناپاک کپڑا دھونے تحارت کے حوالے سے ذکر ہے وہ اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں میراج کو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پچاس نمازیں میری امت کے لیے اللہ تعالی نے توفہ میں آتا ہے فرمایا اور سات مرتبہ غسل جنابت کا حکم فرمایا یعنی جب ناپاک ہو جائے غسل باجب ہو جائے تو سات مرتبہ غسل کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا پھر تیسری باز یہ تھی کہ سات مرتبہ ناپاک چیز کو ناپاک کپڑے کو دھونے کا حکم فرمایا اور جب میں آیا تو موسیٰ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو پھر ان کے کہنے پر پھر میں ربی کائنات کی بارگاہ میں ہو گیا پہنچ گیا تو تخفیف کے بعد کمی کے بعد پچاس نمازوں کی کمی کے بعد پانچ نمازیں رہ گئی اور سات مرتبہ غسل جنابت کی بجائے ایک مرتبہ غسل جنابت رہ گیا اور سات مرتبہ ناپاک کپڑا دھونے کی بجائے ایک مرتبہ ناپاک کپڑا دھونے کا حکم باقی دیا گیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حکم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ نماز جو ہے اور پھر نماز یہ مکہ میں فرض ہوئی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مراج کر کر مکہ میں تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت یہ نماز فرض ہوئی اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ تحجد وغیرہ اور نبافل وغیرہ اس حبہ یہ ادا کیا کرتے تھے اب رہا اس کی فضیلت کے والے سے کیونکہ یہ جو نماز ہے نماز کا ذکر اور نمازیوں کا ذکر پہلے انبیاء اپنی امتوں سے کرتے تھے یعنی یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے یہ اتنی میٹھی عبادت ہے یہ جو پنجگانہ نماز جو امتِ مصطفیٰ پر فرض ہوئی ہے تو پہلے انبیاء جو ہیں اپنی امت سے اپنی قوم سے اس کا ذکر کیا کرتے تھے اب دیکھیں تفسیرِ الحربیان کے اندر موجود ہے حضرتِ قداد رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے انبیاء اپنی امتوں کے سامنے اپنی قوموں کے سامنے میری امت کے نمازیوں کا اور اس نماز کا تذکرہ کرتے تھے اس کی فضیلت بیان کرتے تھے اس کی تعریف کرتے تھے اس کی عزمت بیان کرتے تھے اس نماز کا مقام کیا ہے اور نمازی کا مقام کیا ہے اور ان میں سر فرضہ حضرتِ دانیال علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں یہ اپنی قوم سے جب بھی خطا بر عشاد فرمایا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جو نمازیں فرض ہیں یہ پانچ نمازیں اور ان نمازوں کی فضیلت ان نمازوں کا مقام ان نمازوں کی تعریف اور پھر نمازیوں کی تعریف وہ کس طرح نماز ادا کریں گے خشوق حضوری سوالے سے حضرت دانیال علیہ السلام وہ اپنی قوم سے ذکر اور پھر حضرت دانیال علیہ السلام یہ فرماتے تھے اگر یہ نماز جو ہے ایسی نماز جیسی نماز امت مصطفیٰ پڑے گی اگر ایسی نماز قوم نو پڑھ لیتی حضرت نو علیہ السلام کی قوم پڑھ لیتی تو کبھی سیلاب کے اندر گھر کرنا ہوتی پانی میں دون کرنا ہوتی اگر ایسی نماز جو ہے قوم حود پڑھ لیتی تو ان پر عذابِ الہی نہ آتا یعنی عذابِ الہی میں گرفتار نہ ہوتی اگر ایسی نماز جو ہے قوم سالے پڑھ لیتی تو ان پر زلزلے کا عذاب نازل نہ ہوتا یعنی امتِ مصطفیٰ کی نماز کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ کہہ رہے تھے حضرت دانیال علیہ السلام کہ جو نمازیں رسول اللہ کی امت ادا کرے گی اور اس نمازوں کا حال یہ وہ ایسی نمازیں ادا کریں گی اگر ایسی نماز یہ قومیں پڑھ لیتی تو یہ کبھی عذاب کے اندر گرفتار نہ ہوتی تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ جو فضیلت ہے دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت ابو ذرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو حدیثیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ دونوں متفق ان علیہ حدیثیں ہیں یعنی مخاری اور مسلم کے اندر یہ موجود ہیں پہلی حدیث جو آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں حضرت ابو ذرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آقا ایک درخت ایسا درخت تھا کہ جس کے پتھ جھڑنے والے تھے یعنی موسم خزا تھا پتھ جھڑ کا موسم تھا تو میں آقا کے ساتھ جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹہنیوں کو پکڑا دو شاکوں کو پکڑا تو آپ نے انہیں ہلا کر فرمایا اے ابو ذرگفاری یہ میں مثال کس لیے دے رہا ہوں عرض کیا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا جو میرا عموطی نماز پنجگانہ نماز ادا کرے گا تو اللہ تبارک بطالہ اس کے گناہ اسی طرح جھاڑ دے گا جس طرح یہ درختوں سے سوکھے پتے جھڑ رہے ہیں یہ فضیلت ہے نماز کی ہر نماز کے اندر اللہ تبارک بطالہ اس بندے کے گناہ اس طرح جھاڑے گا اس طرح وہ جھڑ جائیں گے ختم ہو جائیں گے جس طرح یہ پتے جھڑ رہے ہیں سوکھے اور پھر جو دوسری روایت ہے حضرت ابو حلیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کی روایت کرتے ہیں یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے نہر چل رہی ہے پانی کی نہر چل رہی ہے اور وہ روزانہ پانچ مرتبہ اس میں غسل کرے اے میرے صحابہ کیا اس کے جسم پر کوئی محل باقی رہ جائے گا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہرگز نہیں تو میرے آقا نے فرمایا یہ مثال پنجگانہ نمازوں کی ہے اور جو میرا عمتی پانچ نمازیں دن میں ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسی طرح صاف کر دے گا جس طرح یہ نہانے والا صاف اور پاک ہو گیا ہے اللہ اس کو کنہوں سے پاک صاف فرما دے گا اور دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میرے ذہن میں آگئی کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے حضرت علیہ مرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر تین انعام فرماتا ہے تین انعامات اس نمازی پر ہوتے ہیں پہلا انعام کیا ہے کہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے سر سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک رب کی رحمت کے بادل اس پر ساہت ہوتے ہیں اور دوسرا انعام کیا ہے کہ فرشتے اس کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں چار چفہرے چاروں طرف یہ فرشتے ملائکہ اس نمازی کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں اور تیسرا انعام یہ ہے کہ نیکیاں اس پر بارش کی طرح برستی ہیں اور جب ملائکہ اس بندے کی یعنی نمازی کی زیارت کے لیے جب آتے ہیں اور زیارت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کس انداز سے کتنے حسین انداز سے کہہ رہا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یومی دین ایا کنا عبدو و ایا وہ اللہ سے ایسے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ اللہ کو دیکھنے ہی رہا ہوتا ہے اور فرشتے جب اس انداز کو دیکھتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں اے بندہِ مومن اگر تیری نگاہوں سے حجاب اٹھا دیا جائے اور تجھے پتا چل جائے کہ تیرے سامنے کون ہے تو کبھی سلام پھیرنا پسند نہیں کرے گا نماز ختم کرنا تو کبھی بھی پسند نہیں کرے گا کیونکہ تیرے سامنے جلوہِ خدا موجود ہے اللہ کی ذات جلوہ گر ہے سبحان اللہ لامہ صاحب آپ نے نمازِ پنجگانہ کی حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی اس سے متعلق میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ ہم نمازِ فجر ادا کرتے ہیں اسی طرح زہر ادا کرتے ہیں پھر اس کے بعد اثر ادا کرتے ہیں اثر کے بعد ایک مقصوص وقت پہ ہم مغرب ادا کرتے ہیں اور مغرب کے بعد عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں تو ان نمازوں کو ان مقصوص وقت میں ادا کرنے میں کیا حکمت ہے اس سے متعلق آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ان نمازوں کو ہم ان کے مقصوص وقت پر ادا کرتے ہیں اگر وہ وقت نکال جائے تو اس کے بعد ان نمازوں کی کرلا آ رہا ہے یہ جو اوقات ہیں فجر ظہور اثر مغرب عشاء یہ ذہن میں آتے ہیں اب دیکھیں فجر کی نماز کے اندر دو رکعتیں فرض ہیں ایسے تو دو سنتے ہیں فرض کی بات کرو دو فرض ہیں زور میں چار ہیں اثر میں چار ہیں فرض ہیں تو اس سوالے سے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے تو حضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں یہ جو میں آپ کے سامنے اس کے حکمت میں کوشش کروں گا میں پوری بیان کرنے کی کیونکہ علماء اور مفسرین نے اس کو ہر انداز سے ذکر کیا ہے جو میرے ناکس علم کے اندر موجود ہے کہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے فجر کا وقت ہے زور کا وقت ہے زور میں چار قدے پڑو فجر میں دو پڑو زور میں چار اثر میں چار مغرب میں تین عشاء میں یہ جو اوقات جو مخصوص اوقات مقرر کیے ہیں اس میں حکمت کیا ہے اور پھر اس یہودی نے یہ بھی کہا یہ اس سوال کا جواب صرف آپ دے سکتے ہیں اللہ علیہ وسلم اس کو یہ بھی پتا تھا یہ بڑا مشکل سوال ہے اس کی ہسٹری جو ہے صرف آپ بتا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بتا سکتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اور حدیثوں کی روشنی میں اور جو علماء اور مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا ان میں سے میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں یہ جو فجر کے دو فرض ہیں اس میں حکمت کیا ہے یہ جو خاص وقت کے اندر یعنی پوپ ہٹنے پر پوپ ہٹنے پر جو ہم نماز ادا کرتے ہیں جس کو صبح صادق بھی کہا جاتا ہے تو ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں دو فرض ادا اس سے پہلے دو سنت محقد ادا کی جاتی ہیں اور یہ جو دو فرض یہ کیوں ہوئے یہ چار کیوں نہیں تھے جس طرح زور کے چار ہے اثر کے چار ہے مغرب کے تین ہیں یا عشاء کے تین ہیں یہ چار ہیں تو یہ دو رکعت کے اندر حکمت کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جنت سے زمین پرنکارا تو رات کا وقت تھا اندھیرہ تھا جنت کے اندر محول اور تھا روشنی تھی نکھار تھا رونک تھی اور ہر طرف چمک دمک تھی جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روح زمین پر اتارا تو سب سے پہلے اترنے والے حضرت آدم علیہ السلام تھے اور وہ رات کا وقت تھا تو اندھیرہ تھا تو گھبرا گئے اور خوف کے مارے آپ رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکان گیا ہے یہاں تک کہ وہ روتے روتے رات گزر گئے جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ سفیدی ہو رہی ہے اجالہ ہو رہا ہے تو پھر آپ کی جو گھبرات ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئی جو جس خوف سے آپ ڈر رہے تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا وہ رات کا دیرہ ختم تو پھر آپ نے جب دیکھا کہ اجالہ ہو رہا ہے کچھ نظر آ رہا ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دو رکعت نفل ادا کی یہ اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے لئے اس وقت میں یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں فجر کے وقت جس کو ہم صبح صادق یعنی پو پھوٹنے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت کے اندر جو ہم نماز یہی وقت تھا کہ یہ اجالہ ہوا جس طرح صفیدی صبح صبح ظاہر ہو رہی ہوتی ہے یہ طہب آئی تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام جب یہ دیکھا تو ان کی گھبرات ختم ہو گئی دو چیزیں ان سے ختم ایک اندھیرہ ختم ہوا دوسرا گھبرات ختم ہوئی تو جب یہ دو چیزوں کی ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ازارِ تشکر کے لئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے دو رکعتیں ادا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ جو دو رکعتیں ہیں میں اپنی امت کے لئے توفہ بنا دیتا ہوں اپنے مدعو کی امت کے لئے توفہ بنا دیتا ہوں تو یہ دو جو فرض ہمیں اطا ہوئے یہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفہ ہے اور دوسری بار جو زور کا وقت ہے یہ زور کے حوالے سے یہ چار رکعتیں جو فرض ہیں بیسے دوبارہ رکعتیں ہیں یہ چار رکعتیں اس میں حکمت کیا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمائل زبیہ اللہ کو لے کر وادیہ مینہ کے اندر آئے مکہ سے بیت اللہ شریف سے آب وادیہ مینہ کی طرف جب چل پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیر کے لئے چلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو میرے رستے میں قربان کرو بیٹا ان کے ساتھ ہے ہاتھ میں چھوئی ہے رسی ہے اور حضرت اسمائل زبیہ اللہ ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن کے اندر چار باتیں تھی چار باتوں کی فکر میں تھے کہ اللہ مجھے ان چار باتوں کے اندر سر قروعی عطا فرما دے مجھے کامیابی عطا فرما دے یہ فکر تھی ان کو چار باتوں کے اندر اور وہ پہلی بات کیا تھی کہ آپ کو یہ فکر تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا حکم ہے جس کو پورا کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے اگر میں پورا کر سکتا ہوں گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی عطا سے یہ کر سکتا ہوں ایک تو یہ بات ہوگی اور دوسری بات یہ تھی آپ کے ذہن میں جو ایک سوچ پیدا ہو رہی تھی جو آپ کو فکر لائق ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ اسمائیل ابھی چھوٹا ہے بچہ ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ زبا ہونے سے انکار ہی نہ کر دے یہ آپ کو فکر تھی دو باتیں ہوگی اور تیسری بات یہ تھی کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں اس کو زبا کر دوں گا تو میں اس کی ماں کو کیا جواب دوں گا اسمائیل کے حوالے سے اس کے بیٹے کے حوالے سے میں اس کی ماں کو کیا جواب دوں گا کیا بتاؤں گا میں تو یہ کہہ کر لائیا تھا کہ ایک دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں اور چوتھی بات یہ تھی جو آپ کے ذہن کے اندر کہ اسمائیل کے بغیر ان کی والدہ کیسے وقت گزارے گی یہ بیہاپان جنگل کے اندر اور یہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے نہ پانی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں جو ہے یہ میری جو بیوی حضرت حاجرہ اور اسمائیل کی جو والدہ ہے یہ کیسے وقت گزارے گی تو یہ چار باتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی پھر وہی بیٹا کہ جس کے بارے میں یہ فکر لاحق تھی کہ کہیں یہ انکار نہ کر دے اس بات سے زبا ہونے سے تو وہی بیٹا کہہ رہا ہے کہ اے پیارے ابباجان آپ نے برمایا نا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے زبا کرنا ہوا ہے میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے تو آپ نے ارض کی کہ ابباجان جس طرح میرے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کریں انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے تو جب ان چار باتوں میں سرخ روئی کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمائی اور حضرت اسماعیل زبیح اللہ کی جگہ جو ہے وہ ایک مینڈہ جو وہ زبا ہو گیا دنبا زبا ہو گیا تو پھر آپ نے جب دیکھا کہ اللہ تعالی نے مجھے چاروں باتوں کے اندر چاروں فکر کے اندر اللہ تعالی نے مجھے اس امتحان کے اندر کامیابی عطا فرمائی تو وہ وقت تھا زہر کا تو آپ نے چار رکعت ادا کیے شکرانے کے طور پر اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی امت کے لیے یہ چار رکعت جو فرض ہے زہر کی وہ ان کے لیے توفہ رکھ دی ہے تو فرمایا گئی یہ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ کے یہ امت کے لیے یہ توفہ بنانی اب تیسری جو نماز اثر کی نماز ہے اس حبالے سے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں باتیں لمبی ہیں اس لئے میں شانکر کر رہا ہوں وہ تو بڑے علماء جو ہیں وہ مفسرین ہیں وہ اس کو ذرا وزا سے بیان کر سکتے ہیں میں تو طالب ہوں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں مچھلی اور وہ وقت تھا رات کا جب وہ گئے تھے تو وہ رات کا وقت تھا حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں تو وہ رات کا وقت تھا اور پھر اس مچھلی کو دوسری ایک مچھلی نے نگل لیا ایک مچھلی کا اندیرہ اس کے پیٹ کا اندیرہ پھر دوسری مچھلی نے نگل لیا اس کا اندیرہ پھر دریاء کا اندیرہ اور رات کا اندیرہ یہ چار اندیرے حضرت یونس علیہ السلام کو لاحق تھے اور پھر آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ التجا کرتے تھے لا الہ الا انت سبحانکا انہی کنتو من الظالم اے اللہ تم بڑا پاک ہے تم مجھے معاف کر دے میرے پر کرم فرما دے تو میں ظالم کا لفظ نہیں بول سکتا کہ کوئی نبی کی ذات ہے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں میری بھول کو معاف فرما دے یہ جو بھی معاملہ تھا تو جب چند دن رہنے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام اس چار دھیروں میں آپ تھے ایک تو مچھلی کے پیٹ کا پھر دوسری مچھلی کا اندیرہ پھر دریا کا اندیرہ اور رات کا اندیرہ انہیں تو یہی محسوس تھا رات کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے مچھلی اس کو حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے اگر دے رہا ان سے نکال دے اس کو جب حضرت یونس علیہ السلام کو نکالا گیا وہ وقت اثر کا تھا جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو وہ اثر کا وقت تھا یعنی سورج دھڑ رہا تھا ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی اثر کا وقت تھا جو جس وقت میں آج ہم نماز پڑھتے ہیں یعنی سورج مغرب کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام میں چار رکتیں ادا فرمائی کیوں کہ چار اندھیروں سے اللہ نے انہیں نجات ادا فرمائی ہے ایک دو مچھلیوں کے پیٹ کا اندھیرہ ایک دریا کا اندھیرہ اور دوسرا رات کا اندھیرہ یعنی یہ چار اندھیرے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس سے چھٹکارہ ادا فرمایا تو آپ نے اظہار تشکر کے لیے چار رکتیں ادا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے وہ چار رکتیں اثر کی امت مصطفیٰ کے لیے توفہ میں رکھتے ہیں اب نہیں آگے مغرب کی بات مغرب کے محلے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام یہ جو تین رکھتے ہیں ظاہر سوال تو پیدا ہوتا ہے اصل کی چار ہے زور کی چار ہے تو مغرب کی تین کیوں یہ چار کیوں نہیں تھیں اس کی وجہ ظاہر حکمت جسے آپ نے پوچھا تو اس میں حکمت یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام جو آپ کی بھالدہ محترمہ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں وہ مخلوقیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں یعنی انہیں روح اللہ اس لیے کہا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہے یعنی حضرت بی بی مریم علیہ السلام ابھی کماری تھی تو ان کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم و شان پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر گفت اب ان دونوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دو الزام تھے ایک الزام تھا کہ انہیں خدا کہتی تھی ان کے قوم جو گمراہ ہو گئی تھی وہ انہیں خدا مارتی تھی کہ یہ خدا ہیں اور دوسرا الزام یہ تھا ان کو بیٹا کہتے تھے کبھی بیٹا اور کبھی خدا یہ دو الزام ایسے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان تھے خدا تو وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور وہ اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے اس کی تو شان یہ ہے لم یلد بلم یولد وہ نہ جنا گیا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے خالق وہ سب کا ہے تو یہ پریشانی ان کو ہل وقت لاحق رہتی تھی یہ دو الزام ان کے سر پر تھے اور ایک الزام جو تھا آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ بیوی مریم علیہ السلام پر تھا اور وہ یہ الزام کیا تھا کہ وہ انہوں نے بغیر بغیر برد کے بچہ پیدا کیا ہے یہ الزام تھا اور ایک الزام یہ بھی کہا جاتا ہے یا یہ الزام تھا یا یہ کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالی کی بیوی ہیں نعوذ باللہ تو یہ وہ بھی پریشان تھی اس سوالے سے اب اس انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ ماری اس بریت کا ذکر فرمائے یہ جو ہم پر یہ ہے کہ شرک والا جو ہم پر الزام لگ گیا ہے کبھی مجھے خدا کہتے ہیں اور خدا کا بیٹا کہتے ہیں کبھی میری ماں کو بیوی کہتے ہیں خدا کی تو یہ جو الزام تھے اس سے پریشانی کی حضرت عیسی علیہ السلام کو اور حضرت بیوی مریم علیہ السلام کو تو پھر مغرب کا وقت تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے حضرت جبریل عمین کے ذریعے ان کی بریت کا ذکر فرمایا کہا کہ اے پیارے عیسیٰ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں کہو کہ میں میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ یعنی یہ تین جو الزام تھے دو حضرت عیسی علیہ السلام پر اور ایک حضرت بیوی مریم علیہ السلام پر یہ جو تین الزام تھے اللہ تعالیٰ نے ان تین الزامات سے انہیں بری فرما دیا کہ تم ان سے بری ہو تو جب یہ ان کے ذہن سے ایک پریشانی ختم ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو رکعت ادا فرمائے دو رکعت اس نے ازار تشکر کے لیے آپ نے ادا فرمائے اور ایک الزام تھا حضرت بی بی مریم پر انہوں نے ایک رکعت ادا فرمائے تو یہ تینوں دو اور ایک ملا کر یہ تینوں رکعتیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ تحفہ کے طور پر رکھ دی اور مکمل فرمائے جو آج ہم گناہ دار حضور کی امت ادا کرتی ہے جن کے نصیر میں ہے وہ ادا کرتی ہے اور جو چوتھی بات پانچویں جو ہے عشاء کی جو نماز ہے اس حوالے سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے جب امنہ سامنہ ہوا تو فیرون پیچھے ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اور اپنی فوج کو لے کر آگے جا رہے تھے سامنے دریاء تو آپ بڑے پریشان ہوئے اور پہلی بات کیا تھی کہ اگر میں اترتا ہوں میں اترتا ہوں میں اتر پاؤں گا اس دریاء کے اندر صحیح سلامت یہ ایک آپ کو پریشانی تھی ایک یہ فکر تھی کہ میں اس دریاء کے اندر صحیح سلامت اتر پاؤں گا یہ چار جو رکھتے عشاء کی اس کے والے سے حکمت میں آپ کے سامنے ذکر کر دوسری ان کے ذہن کے اندر یہ پریشانی تھی یہ فکر تھی کہ یہ جو میری قوم ہے میں ان کو صحیح سلامت میں ان کو دریاء سے پار لے جاؤں گا اور تیسری فکر یہ تھی کہ اللہ اس فیرون سے ہمیں نجات جاتے دے تیسری ذہن میں یہ بات تھی اور چوتھی یہ تھی کہ یہ اس کو اللہ گھرک ہی کر دے کہ جب ہم دریاء پار کر جائے تو پیچھے یہ دور جائے اور اس کو اللہ گھرک کر دے تو یہ چاروں باتیں اللہ تبارک بات اللہ نے ان کی پوری یعنی وہ صحیح سلامت خود بھی اترے اور اپنے قوم کو لے کر وہ آگے تفصیل ہے وہ رستے بن گئے آپ نے افسر بارک مارا تو وہ آگے علیہ در تفصیل ہے جو ضرورتاً بات ہے تو آپ اس میں سے گزر گئے اپنے قوم کو لے کر خود کو لے کر آپ دریاء پار گئے تو پیچھے نمروز سے نجات مل گئی یہ اسے فیرون سے نجات مل گئی تو جب جو ہے جب فیرون دریاء کے درمیان میں پہنچا تو وہ ہی غرک ہو گیا تو یہ چار باتیں جو آپ کے اندر یعنی ایک فکر تھی پریشانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان چار باتوں کے اندر انہیں سرخ روئی اور کامیابی عطا فرمائی تو آپ نے جب یہ فارغ ہو گئے اس بات سے تو چار اس وقت آپ نے حرکتِ عطا فرمائی تو یہ وقت تھا عشاء کا عشاء کا ٹائم تھا مغرب کا وقت اور ہوتا ہے اور عشاء کے درمیان جو وقت ہوتا ہے یہ اتنا دھیرہ نہیں ہوتا اور عشاء کا جو وقت ہے وہ خوباً دھیرہ ہوتا ہے تو آپ نے چار رکتیں جو ہیں ازارِ تشکر کے لیے اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے لیے وہ چار رکتیں آدھا فرمائی اور چار رکتیں جب آدھا فرمائی تو اللہ تعالیٰ یہ چار جو رکتیں ہیں امتِ مصطفیٰ کے لیے فرض کے طور پر توفہ کے طور پر حضور کی امت کے لیے مقرد فرمائی یہاں پہ کریں سٹوپ